بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج کا جو میک اپ ہے یہ بلکل میں مس نہیں کرنا ہے اور یہ میں نے ہالو میک اپ آج کریئٹ کیا ہے اور یہ بہت زبردست ہونے والا ہے میک اپ سو ویڈیو کو فول واش کرنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا پتے کی ویڈیو آپ کو ملنے والے ہیں اور بہت جلدی والا ہالو آئیز میک اپ ہونے والا ہے ٹپس این ٹرکس فالو کرنے ہیں اور میک اپ کر کے آپ مجھے ڈی ایم ضرور کریئے گا انسٹا پہ سو یہاں پر میں سکنگ کو پلے پرپیئر کر لوں گی پرپیئر کرنے سے پہلے ہاں پر میں نے لینسز ویئر کر لیا ہے اور دین اس کے بعد میں بیوٹی پر آمدہ کا جو ہے وہ سیرم یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ پورے فیس پر میک اپ کروں گے تو فل فیس پر آپ نے اپلائے کر دینا ہے میں آئیز میک اپ کر رہی ہوں تو آئیز پر اپلائے کر رہی ہوں اور سیرم اپلائے کرنے کے بعد جو ہے وہ پرائمر اپلائے کر آئے دنیا پہ میں آئینگل برش آپ کو دکھا رہی ہوں آئینگل برش لینا ہے ہوں یہاں پہ میں میس روز کی پیلیٹ لے رہی ہوں فور نمبر کی پیلیٹ ہے ٹکے اس میں سب سے ڈانک والا شیئر جو ہے وہ میں اپلائے کروں گے آئیز پر ایک آئیز آپ کی جو آئی برو کا جو بال ہے وہ کیسا ہے تو اس لتین شیئر دیئے ہوئے ہیں اور سارے پروڈیکٹ میں آفورڈیبل بتا رہی ہوں میس روز کے پروڈیکٹ تو بلکل آفورڈیبل ہوتے ہیں اور بہت زبردست ہوتے ہیں سو آپ نے جو ہے وہ یہی یوز کرنا ہے دین آئی برو کے شیپ کرنے کے بعد جو ہے میں کنسیل کروں گی کنسیلر یوز کروں گے اور آئی برو کو جو ہے وہ شیپ دےوں گی اس کو جو بھی میرا کنسیل کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئی برو پنانے میں جو بھی آپ کا ایک اوپر نیچے ہو جاتا ہے سو چھلے کنسیل کروں گی بین اس کے بعد کمپیکٹیوز کروں گی ٹھیکے کمپیک آپ پویسا بھی لے سکتے ہو یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے مادور کا کمپیک سنریز جو ہے وہ یوز کیا تھا کمپیکٹ بین یہ پہ میں جو میں آپ کو برش دکھا ہے وہ کرا لان کا ہے اور وہ چھوٹا سپولی جو ہیں برش ہے یہ میں نے چھوٹا برش اس لیے لیا ہے اسے یہ جو ہے آپ جتنے بھی بولیم اس کو کرنا چاہو جتنا بڑھانا چاہو تو اس چھوٹے ہلے برش سے جو ہے وہ بیلد آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ موٹا برش یوز کرو گے بڑا برش یوز کرو گے اس سے جو ہے برگنرز کو تھوڑی پرابرم ہوگی تو چھوٹے برش سے آپ لینڈنگ کرو گے تو جتنی بھی آپ کو بیلد چاہیے ہوگی جتنی آپ کو چاہیے تو وہ اس آپ سے آپ کر سکتے ہو نے اس کے لئے گا تو اس dont دخلہ گئے Aí اس کے لئے گا تو اس کے لئے گا تو دارک چھوٹے براونڈ کو تو اپلAct بڑا اور اس کے لئے گا را کہ پڑا ہے کو prices پڑا existے والے کے لئے گا Julien کو دارک چھوٹے برا fruition تو اس کے لئے گاستے Charge کو بیائے گا کر سکتے ہوں تو دارک چھوٹے پڑا بنگ کے لئے انبدا کر fo谈 براونڈ اور کن کلر کو یوز کیا تھا اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کوئی بھی ہارش لائن نظر نہ ہے ہر کلر جو ہے وہ رکھا ہوا نہ نظر آئے اور بیلڈ اور بلینڈ نظر آئے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ بلینڈ کیا ہے اور آج میری توڑی تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے ویڈو اپلوڈ لازمی کرنی تھی آپ رہوں کے لیے دن یہاں پر میں مورفی کا برش ڈیوز کر رہی ہوں اور میں نے پنگ کلر اپلائی کیا تھا پنگ کلر کو میں ٹرانزیشن کلر کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی دن کوئی سے بھی اپنی گولٹن کلر لے کر اور اس کو جو ہے وہ لیٹ پر جو ہم نے گیپ چھوڑا تھا اس پر آپ نے فلپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور فنگر سے بھی آپ کر سکتے ہو اور بریٹ سری یوز کر سکتے ہو مجھے فنگر سے ایزی رہتا ہے تو زیادہ تر میں فنگر سے ہی کرتی ہوں اور یہاں پہ میں ای بیوٹی کا جو ہے وہ سیلر یوز کروں گی گلیٹر لگانے کے لیے ٹھیک ہے اور دن اگر آپ کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کلر جو ہے وہ لو ہو رہا ہے یا پھر لائٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو ڈراغ کر سکتے ہو میں نے جو ہے وہ دوبارہ ڈالک براؤن ڈالک براؤن جو ہے اس کو انہینس کیا تھا یہاں پہ میں گلیٹر لگا رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس چنکی گلیٹر نہیں ہے میں یہاں پہ دوسری گلیٹر لگا رہی ہوں لوکل مارکٹ سے میں نے لیا تھا تو وہ میں نے صرف تھوڑا سا لگایا ہے اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پیاری لگی ہے چھوٹو سا فلیٹ بریش لے کے میں برو باؤن کو ہائلائٹ کروں گی اور ٹیئر ڈالک کو بھی ہائلائٹ کروں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کرنا ہے دین اس کے بعد گلیٹر لگانے کے بعد ہمارا آئیس مکم کمپیٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد ہم نے پین برچ سے جو بھی ڈسٹ آؤٹ ہوگا وہ بھی ہم ڈسٹ آؤٹ کر دیں گے پین برچ سے دین اب میں انجیر کی لائشز یوز کی ہے اور ووٹر لائن میں میں نے کاشی اس کا جن لائنر لگایا ہے وائٹ کلر کا اور اس کو میں نے گلو لگا کے رگ جاتا دین میں لائشز کو میں نے گلو لگا کے رگ جاتا تاکہ وہ سٹکی ہو جائے اور یہاں پہ میں میس روز کا جو ہے وہ پین لائنر یوز کر رہی ہوں اور یہ بہترین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے لائشز لگا لی تھی ٹھیک ہے اور لائشز بہت ایزی طریقے سے آپ کو لگانی ہے آئیس کھول کے آپ اگر آپ سیلپ کر رہے ہو تو آئیس کھول کے آپ ٹیکنگ یوز کرو کہ آپ آئیس کھول کے لگا سکو اور آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لائشز میں کوئی پرولم نہیں ہوئی ہے دن اس کے بات میں مسکارا ہیوز کروں گی اور لائنر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کہ لائنر صحیح نہیں لگا ہے تو آپ اس کو دوبارہ کوڈ بھی کر سکتے ہو لائنر کا ٹھیک ہے سو یہ سیلپ میکپ بھی بہت اگر آپ کرو تو بہترین ہونے والا ہے اور یہ ٹرپس این ٹرکس آپ فالو کریں گے تو آپ کا میکپ جو ہے وہ کسی پروپیشنل میکپ سے نہیں کم ہونے والا ہے سو آپ مجھے جو ہے وہ انسٹر پی بھی فالو کر لے اور دن ٹک ٹاک آئی ڈی اور سنیک لائکی فیس بک پہ بھی میرا پیچ ہے اسی نام سے اس پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میکپ جو ہے وہ بہت حسین پانچ منٹہ میکپ ہے اور بہترین ہونے والا ہے سو آپ ضرور جو ہے نا وہ ٹائم کر کے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میکپ کیسا لگا لوار لیش پہ میں نے دونوں پارٹ پر جو ہے وہ براؤن کلر اور سینڈر پہ میں نے گھولڈن کلر لگایا تھا اور لوڈ ریش پہ میں نے مسکارہ لگایا تھا سو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا سبسکرائب تو لائک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک ہاتھی